پیش خدمت ہے نور ایمان امام بارگاہ نازم عباد کراچی میں آپ کے خصوصی خطاب کی ایک جھلک دس سو ہیں ہم نے کہا پتا ہوں لاکھ دو لگ لے دو وہاں کو لاکھ دو کہنے لگا وہ قیمت سے ہی ملتے وہ محمنت سے نہیں ملتے وہ قسمت سے ملتے اور جن کو وہ مل جاتے وہ داتا صاحب تر خاجہ صاحب آن جاتے ہم نے کہا ہی عالم صاحب خان بخان بخان بول جائیں کہ دس پاری تو ہے ہی نہیں ہے آخر ایک دن ہوا کہ اللہ نے توبیہ دی ہم جنگوں پر چلے گئے لاز شباز کلنگر احمد اللہ کی دربار پہ آئے یہاں انہوں نے اللہ اللہ سکھایا دل کا اللہ لے سکھایا دل سے اللہ لے کرنے شروع کر دیا جب دل سے اللہ نے شروع کر دیا تو باطری مخلوقات سامنے آگئیں اور وہ دس پارے بھی سامنے آگئیں آ رہے ہیں اب اس کی تشریفی ضروری ہے وہ دس پارے کیا یہ جو قرآن آیا یہ پاروں کی شکل میں نہیں آیا کبھی دھوڑا کبھی زیادہ اسی طرح تیس سال میں یہ پورا ہوا اس کے حضرت عثمان غنی نے ہر روز ایک پڑھنے کے لیے ایک قصہ کیا اس پورے کے تیس حصے بناتی ہیں آپ دیکھیں گے کسی اگر پارہ ختم نہیں ہو رہا تو اس کو پارہ بنا دیا گیا مضمون ختم نہیں ہو رہا پارہ بنا دیا گیا اس کے تیس حصے بنا دیا گیا اب وہ دس حصے کون سے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو قلب کی نبوت ملی تھی اس میں آدھی ان کے لیے آدھی ان کے ولیوں کے لیے پھر ابراہیم علیہ السلام کو روح کی ولیت اور ملی آدھی ان کے لیے آدھی ان کے ولیوں کے لیے پھر موسیٰ علیہ السلام کو سیری کی نبوت ملی آدھی ان کے ولیوں کے لیے وہ جو علم تھا آدھا ان کے لیے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو خفی کے چاروں کے ملے آدھا ان کے لیے آدھا ان کے ولیوں کے لیے پھر حضور پانچوں کے سارا علم آسل ہو گیا آدھا ان کے لیے آدھا ان کے ولیوں کے لیے اور وہ دس حصے تو وہ ہو گئے نا جو باطن میں تھے وہ سینہ پہ سینہ چلتے ہیں نا یہ تیس پارے عام لوگوں کے لیے اس کے لیے سفید کا غز لانا پڑتا ہے اور وہ دس پارے خاص لوگوں کے لیے ان کے لیے سفید دل لگا نہیں